ہمارے معاشرے کا ایک بدترین چہرہ جو ہے وہ بلکل نمائیہ ہونے لگا ہے حال ہی میں گریلی ملازمہ پر ہونے والے تشدد کے واقعات انتہائی ابتر بھی ہیں افسوس ناک بھی ہیں اور انسانیت سوز بھی ہیں اسلام علیکم میرا نام اشر نمان ہے اور آپ اشر نمان افیشل جیوٹیوب دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل پر جننے کے لیے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اور سب سے پہلے معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ناظرین حال ہی میں گریلی ملازمہ پر تشدد کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں ایک ہفتے کے اندر تین گریلی ایسے واقعات آئے ہیں جس میں تین ملازمہ جو ہیں چھوٹی کم عمر چودہ پندرہ سال کے قریب جو ہیں ان کی عمریں ہیں ان تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کن کی جانب سے بنایا جاتا ہے مالکان کی جانب سے جو پڑھا لکھا باشاور طبقہ ہے جن کے پاس دنیا کی دولت بھی ہے جن کے پاس تمام تر سہولیات بھی ہے جن کے پاس تمام تر معلومات بھی ہے علم بھی ہے یہ وہ لوگ ان ان پڑ بچیوں کو چھوٹے گھروں کی بچیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اس طرح وحشانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں حال ہی میں جو ریپورٹس پڑی گئی ہیں دل دہلا دینے والی ہیں وہ ریپورٹس کو پڑھ کے ان بچیوں کے والدین اور بچیوں کے بیان سن کر انتہائی افسوس ناکسور اتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کتنی ان کی کیر کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں کتنا ان سے لاد کرتے ہیں چھوٹے چھوٹی تکلیف سے بچانے کے لیے ہم انہیں سہولیات پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر اس کے برقص دیکھا جائے غریب متوسط طبقے کے لوگ جو اپنی چھوٹی بچیوں کو بڑے گھروں میں کام کے لیے پیسے کمانے کے لیے بھیجواتے ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ کس طرح ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی خدارہ بہت سے ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے اب بھی ہو رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ظاہری سی بات ہوں گے کیونکہ ہمارا قانون جو ہے اس پر بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں قانون کو بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی صلاح ہو جاتی ہے لیکن اس پر جو قانون بنائیں گے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ان پر اگر اعملی طور پر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو امید ہے اگر عبرتناک سزا دی جائے تو امید ہے سو فیصد کے ایسے بچوں کے ساتھ جو ہے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے وحشانہ ظلم جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آپ سب سے گزارش ہے اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی ان سے میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کریں تو ہمیں اس کی نیکی بھی ملے گی اور یہ خوبصورت پیغام بھی ملے گا ایک بات اس میں بہت اہم ہے جو مجھے کرنی بھی چاہیے اور بہت سارے لوگ اس پر سوال اٹھاتے بھی ہیں بہت سارے غریب لوگ کم آمدری والے وہ اپنے بچوں کی مناسب دیکھ بال کرتے ہیں مناسب سہولیات دے کے انہیں زندگی کا بہترین انسان بناتے ہیں اسی طرح بہت سے ایسے کم زرف ماں باپ بھی ہوتے ہیں والدین بھی ہوتے ہیں جو چند پیسوں کی لالج کے لیے اپنے بچوں کو نہ بہتر تعلیم دلواتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو فروخت کر دیتے ہیں زیادہ تنخواہوں کے معاملے میں اپنے بچوں کو بڑے گھروں میں بھیجوا کر ان سے بھاری بھاری رقم جو ہیں وہ لون لے لیتے ہیں جبکہ وہ محنت کش بھی ہوتے ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو ایسے مقامات پر بھیجتے ہیں جہاں ان کی کیر نہیں کی جاتی میں معذرت کے ساتھ بڑے سخت الفاظ ہیں دیکھا چہرہ ہے بہت سے والدین اپنے بچوں کو بظاہر ہوتے تو وہ غریب ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو بڑے گھروں میں بیچ دیتے ہیں بھاری بھاری رقم ان سے ادھار لے لیتے ہیں جس کے برعکس انہیں پھر بچوں کو جو ہے وہ وحشانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ایسے والدین کے خلاف بھی بھرپور کاروائی ہونے چاہیے اگر پروٹیکشن بھی آرڈیننس کے تحت تمام کاروائیاں ہوں تو ایسے والدین جو ہے وہ بھی سامنے آئیں گے ان کے بدنما چہرے بھی سامنے آئیں گے جو اپنے بچوں پر ظلم کرواتے ہیں بھاری بھاری رقم لیے ہوتی ہیں ان لوگوں نے یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے سو حکومت وقت اور آپ سب سے مطالبہ ہے حکومت وقت سے اسپیشلی یہ مطالبہ ہے کہ جو پروٹیکشن بھی بنائے گئے ہیں بچوں کے حوالے سے ان پر سخت ترین جو ہے عمل درامت کروایا جائے اور ایسے بدنما بیڑی ہے جو بچوں پر وحشانہ تشدد کرتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں انسانیت کو بھول جاتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ملازمہ پر جو ہے تشدد کرتے ہیں ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے تاکہ زندگی کے اندر بھی انہیں سزا ملی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ملی ہے اور والدین سپیشلی براہ مہربانی ان لوگوں کو جو والدین یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو باشاور معاشرے کو ایسے لوگوں کو شعور دینا ہوگا کہ اپنے بچوں کو چند پیسوں کی خاطر ان کی زندگی کو برباد مت کریں ان کے خوابوں کو ان کی خوبصورت زندگی کو جو ہے بلیک این وائٹ مت کریں تو مجھے امید ہے میری ویڈیو میری باتیں آپ تک پہنچیں ہیں آپ ان پر عمل بھی کریں گے اور ایک اچھا اور محضب شہری ہونے کا ثبوت بھی دیں گے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اللہ نکھے بان